اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں تھوڑی فری نہیں تھی تو میں نے کہا میں جلدی جلدی کیا بنا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے یہ لسن اور پیاز لیا ہے برون کرنے کے لیے اور یہ چنے پڑے ہوئے تھے میں نے فریزر میں گلا کے رکھے ہوئے تھے آپ کو اس میں دیکھ رہے ہیں برف ہلکیل کی نظر آرہی ہے تو یہ میں اکثر ہی بوائل کر کے مطبع رکھ دیتی ہوں کوئی چنہ چارٹ کوئی اینیتھنگ دی بڑے بنانے ہیں تو اس میں بڑا فٹ ڈال کے باہر نکال کے رکھ دیتی ہیں تو پانی میں ڈال کے رکھ لیتی ہیں تو میں نے کہا آج یہ ہم بناتے ہیں یہ بھی ہم ان کو برون کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی دے تک برون ہو جائیں گے پھر ہم ان کو پانی بکا کے تھوڑا دم دے دیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے برون ہو گیا ہے پیاس ابھی ہم اس پہ پانی ایڈ کریں ابھی اس کے ساتھ ہی پانی ڈالنے کے بعد ہم یہ ٹوماٹر اور ہری مرچ ڈال دیں گے یہ نمک ہے سرخ مرچ ہے اور ہلدی ہے یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ یہ دیکھیں یہ تینہ چیزیں بھی ابھی اس پہ ایٹ کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو پانچھے منٹ کے لئے دم دے دیں گے ڈکان اوپر ڈھاپ دیں گے تاکہ یہ اچھا سا گل دے سارا مٹی دیا اس کے بعد جو ہم مسالے ہی ڈالنے کریں گے اینڈ پہ جب ساری ہانڈی پک جائے گی تو زیرا میتھی وائر سفید سفید زیرا اور خوشک دھنیا اور میتھی اور ساتھ ادرک اور ہرا دھنیا یہ دیکھیں یہ مسالہ بہت اچھا سا گل دیں گے بیوی سی تیار ہو رہی ہے میں تھوڑا سا اس کو ایسے ایسے کروں گی ہم اس مسالے کو بلنڈ بھی کر سکتے تھے لیکن میں نے اس کو پانی لگا تھے اچھی سا گلال ہی ہے اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا چمچ کے ساتھ ہی بلنڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا بلنڈ ہو گیا ابھی اس میں ہم چنیں ایٹ کریں گے چنیں کیونکہ میں نے پہلے سے بوائل کی ہوئے تھے ابھی ہم تھوڑا سا اس کو دس منٹ بھونیں گے ابھی ہم ہلکی سی آنچ پر بہت تیز آنچ نہیں کریں گے نارمل سی آنچ پر ہم ان کو بھونیں گے اب یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا پیارا ہے اور یہ کسیں اچھے سا بھنائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے ان کا نا اور کتنی اچھے بھوننے ہوئے لگ رہے ہیں اب آپ اس طرح بھی نکال کے صبح مچہ ناشتر میں بھی اس طرح یوز کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں پانی ایٹ کروں گی آپ نے جتنا پانی اس میں ڈالنا ہے اس حساب سے پانی ڈالیں آپ اگر آپ پلاو کے ساتھ یا وائٹ رائز کے ساتھ پیچا انہوں کے ساتھ کھا رہے ہیں تو پانی زیادہ ڈالنا پڑے گا اگر نان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا پوڑیاں مگوائی ہوئی ہیں آپ نے تو کم آپ ڈالیں میں اتنا سا پانی ڈالوں گی تاکہ تھوڑی سی گریوی میرے بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نان کے ساتھ کھانا ہے تو ہم اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے ایسے میں ادرک کچھا ڈالتی ہوں بلکل جب ہانڈی پاک جاتی ہے تو وہ مجھے زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا رکھ لیا اینڈ پہ میں پھر دوبارہ سے ڈال دوں گی تھوڑا سا ابھی اس میں یہ ثابت مرچ ہے یہ میں اینڈ پہ ڈال دوں گی کیونکہ یہ سفیت چینیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ابھی یہ خوشک دھنیا ہے اور سفیت زیرا ڈال رہی ہیں ہمیں اور یہ میتھی ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس تھا تھوڑا سا اس کو پکنے دوں گی میں اس کے بعد ہم یہ فریش دھنیا ہے جو کٹا ہوا ہے یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا کلر آ گیا اور کتنی اچھی گریوی بنی ہوئی ہے ابھی ہم نان منگوائیں گے اس کے ساتھ ہم کھائیں گے اگر آپ مزید اس کا مطلب جو ہم نے شور باسا بنایا ہے ہلکا وہ اور بھی کم کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو جتنا ٹھک کرنا تھا تو میں نے اس کو کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہر چیز تیار ہے گرمہ گرم نان اور یہ سالن بلکل ریڈی ہے اور ساتھ ہم کھیرے مطلب کھائیں گے کھانے کے ساتھ تو ہر چیز ریڈی ہے تو بہت مزے کا سالن بنا ہوا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک بھی اور کمنٹس بھی کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ